آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں آسیا میں مناو لوگ سبا کی سیکیورٹی میں رکھنا پڑھنے اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کی موتلی کے معاملے پر ہنگامہ آرائی کے دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے وزیر اعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کا مقصد ان کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے جبکہ بی جے پی کا مقصد ملک کے روشن مستقبل کی تعمیر ہے وزیر اعظم نریندر موڈی آج شام اسمارٹ انڈیا ہیکرثون دو ہزار دیس کے گرینڈ فنالے کے شرکہ کے ساتھ باتچیت کریں گے مرکزی وزیر انوراک سنگھ ٹھاکر نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ دو ہزار سینٹالیس سب بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے مای یو اپ بھارت پلیٹ فارم سے جڑیں ٹین کے گانسو اور کینگل سوبوں میں آئے چھ آشاریہ دو شدد کی زلزلے میں ایک سو دس سے زیادہ افراد حلاق ہو گئے ہیں اور مردوں کے کرکٹ میں آج کی بیرہ کے سینٹ جورج پارک میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے لوگ صبح کی سیکیورٹی میں رکھنا پڑنے اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کی محتلی کے معاملے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ آرائی آج بھی جاری رہی لوگ صبح اور راجے صبح کی کاروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے لوگ صبح میں دوسرے الٹوا کے بعد دن میں ساڑھے بارہ بجے جب ایوان کی کاروائی شروع ہوئی کانگریس، ترنمول کانگریس، ڈی ایم کے اور دیگر پارٹیوں کے ارکان نے اپنا احتجاج چاری رکھا آج اپوزیشن کے مزید انچاس ارکان پارلیمنٹ کو ان کے غیر مناسب روئیے کے لیے سرمایہ اجلاس کے باقی دنوں کے لیے محتل کر دیا گیا ہے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ارجن رام اقبال نے پلے کارٹ دکھانے اور ایوان کے ذابطوں کو نظرانداز کرنے کے لیے اکانے پارلیمنٹ کو محتل کرنے کی ایک تحریک پیش کی محتل اکانے پارلیمنٹ میں کانگریس کے ششی تھرور اور منیش تیواری نسی پی کے سپریہ سولے، نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ سماجوادی پارٹی کے ٹیمپل یادو، ٹی ایم سی کے سودیپ بندو پادھیہائے اور جنتا دلیو کے راجیو رنجن سنگھ شامل ہیں بار میں لوگصبہ کی کاروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اس سے پہلے لوگصبہ کی کاروائی دو مرتبہ ملتوی کی گئی تھی لوگصبہ کی سیکیورٹی میں رکھنا پڑنے اور ارکانے پارلیمنٹ کی محتلی کے معاملے پر لوگصبہ میں اپوزشن کے ارکان نے ہنگامہ جاری رکھا لوگصبہ کے سپیکر اومبرلہ نے احتجاج کرنے والے ارکان سے بار بار کہا کہ وہ اپنی نشستوں پر جائیں لیکن انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا اسپیکر اومبرلہ نے یقین دلایا کہ ایوان میں کام کاج ذابطوں کے تحت ہوگا راجہ صبہ میں بھی اسی طرح کا منظر دیکھنے کو ملا راجہ صبہ کی کاروائی جب پہلے التوا کے بعد دن میں بارہ بجے شروع ہوئی کانگریز ڈی ایم کے ڈی ایم سی جے ڈی او بائن بازو اور دیگر پارٹیوں کے ارکان نے دو بارہ شروع گل کیا جس کے بعد ایوان کی کاروائی دو پہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی وزیر اعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کا مقصد ان کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے جبکہ بی جے پی کا مقصد ملک کے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر ہے جناب موڈی نے یہ بات آج نئی دلی میں بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی میٹنگ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر پہلات جوشی نے جناب موڈی کے اس بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی لوگ سبھا کی سیکیورٹی میں رکھنا پڑنے کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے جناب جوشی نے متعلق کیا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوریت میں اعتماد رکھنے والے ہر شخص کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں رکھنا پڑنے کے واقعے کی مضمت کرنی چاہیے تھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا سیکیورٹی میں رکھنا پڑنے کا معاملہ ہے جناب موڈی نے پارلیمنٹ کی کاروائی میں رکاوٹ کے لیے اپوزیشن کی تنقید کی اور کہا کہ وہ حالیہ اسیمبلی انتخابات میں اپنی شکست سے بہت پریشان ہیں اس دوران اپوزیشن پارٹیوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اہاتے میں ارکان پارلیمنٹ کی معتلی اور لوگ سبھا کی سیکیورٹی میں رکھنا پڑنے کے معاملے پر احتجاج کیا کانگریس ڈی ایم کے ترنیمول کانگریس بائیم بازو آر جی ڈی جنت ادل یونائیٹڈ سماجوادی پارٹی این سی پی جھارکھن مکتی موچہ اور دیگر پارٹیوں کے ارکان نے احتجاج میں حصہ لیا میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے اس معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ خبریں آکا عاشوانی سے نشل کی جا رہی ہیں وزیراعظم نریندر مودی آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمارٹ انڈیا حیکتن دوہزار تیس کے گرینڈ فنالے کے شرکہ سے باتچیت اور خطاب کریں گے ملک بھر کے اٹھالیس نوڈل مراکز میں اس ماہ کی تیس ساریخ تک سمارٹ انڈیا حیکتن کے گرینڈ فنالے کا احتمام کیا جا رہا ہے اس سال کے گرینڈ فنالے کے لیے کل ایک ہزار دو سو بے آسی ٹیمیں منتخب کی گئی ہیں جو مختلف موضوعات پر اخترائی حل فراہم کریں گی آکا عاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ماہر تعلیم ڈاکٹر سند کمار چودری نے کہا کہ اس تقریب میں بارہ ہزار سے زیادہ شرکہ اور دو ہزار پانسو سے زیادہ آزمودہ کار افراد حصہ لیں گے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گوہ کی آزادی کے دن کے موقع پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جنہوں نے نو آباد یا تیر راج سے گوہ کو آزادی دلانے میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ ملک بے مثال حوصلے اور قربانی کے لیے مجاہدین آزادی اور مسلح فورسز کو سلام پیش کرتا ہے انہوں نے گوہ کے باشندوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی دعا کی کھیلوں اور نوجوانوں کے عمور کی وزیر انوراک سنگھ تھاکو نے بھارت کو 2047 ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کا حدف حاصل کرنے کے لیے ملک کے نوجوانوں سے ماہی ہوا بھارت پلیٹفارم سے جنہ کی اپیل کی ہے ایک ویڈیو پیغام میں جناب تھاکو نے کہا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ملک کے نوجوانوں کا اہم رول ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں بھارت نے تاریخی اہداف حاصل کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنی نئی شناخت قائم کی ہے ماہولیہ جنگلات اور آبو ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپیند ریادو نے بھارت کو عالم خطہ جنوب کے کم ترقی آفتہ ممالک کی آواز قرار دیا ہے نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں اختتام پذیر کارپ ٹونٹی ایٹ اجلاس اور جی ٹونٹی کے دلی علامیہ نے بھارت کی شبیہ کو پائیدار ترقی کے قابل اعتماد موڈل کے طور پر مزید بہتر کیا ہے مرکز نے چاول سنت کی سرکردہ انجمنوں سے چاول کیت خوردہ قیمت میں فوری طور پر کمی کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کے سیکیٹری سنجیف چوپڑا نے کل چاول سنت کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں غیر باسمتی چاول کی گھرے لو قیمت کا جائز علیا گیا میٹنگ میں اس پر بھی غور خوض کیا گیا کہ اس سال خریف کی اچھی فصل ایف سی آئی میں وافر زخائر اور چاول کی برامدات پر مختلف پابندیوں کے باوجود چاول کی گھرے لو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے مرکز نے ریاستوں اور مرکز کی زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کوویڈ انیس کے معاملات میں اضافے اور ملک میں نئی قسم کے جی این ون کے پہلے معاملے کے سامنے آنے کے پیش نظر صورتحال پر قریب ہی نگاہ رکھے پورا راجستان اس وقت شدید سردی کی زد میں ہے کیونکہ مسلسل چند دنوں سے متعدد علاقوں میں کم از کم درجہ حرارت نقطہ انجماعت کے قریب پہنچ گیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے آکاشوانی پر من کی بات اپنے پروگرام کے لیے لوگوں کو ان کی نظریات اور تجاویز مشترک کرنے کے لیے مدو کیا ہے چین میں شمال مغربی گانسو اور کنگائی صوبوں میں چھ اشارہ دو شدید کے زلزلے سے کم از کم ایک سو دس افراد حلاق ہو گئے جنہوہ نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ چھاسی افراد گانسو صوبے میں جبکہ باقی لوگ نظری کی کنگائی صوبے میں حلاق ہوئے ہیں اس زلزلہ پیر کی شام کو آیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شدید زلزلے اور ہلکے زلزلے سے صوبے میں دو سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں آج کی بیرہ کے سینٹ جورج پارک میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی ٹرکٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ میز بان جنوبی افریقہ سے ہوگا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر ساڑھے چار بجے سے کھیلا جائے گا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر لوگ سبا کی سیکیورٹی میں رکھنا پڑنے اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے معتلی کے معاملے پر ہنگامہ آرائی کے دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی دوپہر دو بجے تک کیلئے ملتوی کر دی گئی ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کا مقصد ان کی حکومت کو اقتدار سے بدخل کرنا ہے جبکہ بی جے پی کا مقصد ملک کے روشن مستقبل کی تعمیر ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے آج شام اسمارٹ انڈیا ہیک اتھان دوہزار تیس کے گرینڈ فنالے کے شرکہ کے ساتھ بات چیت کریں گے مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکور نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ دوہزار سنتالیس تک بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کیلئے ماہی ہوا بھارت پلیٹ فارم سے جڑیں اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا